موسیقی ہر کسی کو یقین نہیں دلائے جاتا زارہ اس کی جلدی کوئی بہتبار کیسے ہو سکتا ہے وہ سب تو میرے اپنے تھے نا وہ تمہارے اپنے نہیں تھے اور نہ ہو سکتے ہیں یہی سمجھایا تھا تمہیں پہلے بھی اور اب بھی تم یہی باتیں کر رہی ہو اگر تم ابھی بھی اپنے لئے کھڑی نہیں ہوئے تو اس بوش کے تلے تھستی جاؤ گی موسیقی میں نے تو سنا کہ تمہاری بچی کا کسی سے آفیر ہو سوسیال والوں نے نکال دیا سروت سب کو خبر ہے اور سروت ایسی باتیں چھکتی نہیں مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا اس لئے تو تمہیں سب پوچھنے چلی آئی ابھی پانے کیا امی آپ کو کیا ضرورت تھی ان کی یہ بکواس سننے کی اور کیا کرتی آپ کی جگہ میں ہوتی نا تو انہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکال دی اچھا تاکہ وہ باہر جا کے لوگوں کو ایک کی چار چار کر کے سنائیں امی ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یوں ہمارے بارے میں بات کریں وہ ہوتی کون ہے مہین اللہ کا واسطہ ہے چھپ کر جاؤ اور دماغ نہ خراب کرو میرا امی مجھے تو لگتا ہے یہ ساری حرکتیں ممانی کی ہیں وہ ہی فون کر کے سب کو بتا رہی ہیں اور ڈی سی تھی باتیں آپ ممانی سے بات کریں نا وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں زینی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے وہ ہوتی کون ہے لوگوں کو یوں کال کر کے ہمارے بارے میں باتیں کرنے والی میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کر کے انہیں مل کیا رہا ہے بچی تو آ گئی ہمارے گھر آپ کیا کر رہی ہیں وہ یہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں یہ سب تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ کتنی ظالم ساس ہے بیٹے کے مرتے ہی بہو کو گھر سے باہر نکال دیا ان سب سے بچنے کے لیے کر رہی ہیں وہ سب کتنی گھٹیا اور گریوئی حرکت ہے یہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے کسی سے پھر کیا ضرورت تھی ایسی باتیں پھیلانے کی ایسا تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو ہمارے ساتھ کیا ہو یہ نے بھاوی میں سمو سے لے آیا بھائی کیا ہوا مہمان کا چلے گئے ہیں ہاں جی وہ چلے گئے کیا ہوا آپ لوگ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں بھاوی سب خیریت تو ہے مجھے بتائیے کیا ہوا ہے وہ زیارہ کے بارے میں اورٹے سیدھی باتیں کر رہی تھی میں نے تو امی سے کہا ہے کہ وہ ممانے کی ہی عرکتیں ہو سکتی ہیں بہت نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں اور ہم تینوں بہنوں کے بارے میں اورٹے سیدھی باتیں کر رہے ہیں مولنے والے چلو چھوڑو بس دفکا سیدھی باتیں کر رہا ہے اینجاز سیدھے سیدھے اینجاز 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 سیدھے بینہ بتائے کہاں چلے گئے تھے آپ پہلے کبھی تمہیں بتا کر گیا ہوں جب بتا کر جاؤں گا سیدھا سوال کیا سیدھا جواب دے دے مجھے پلیس بھائی سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بھابی صاحبہ نے سموسے منگایا تو ان کی کوئی مہمان آئی تھی جب میں سموسے لے کر آئے تو وہاں صورتہ علی بہت عجیب تھی میں پریشان ہو گیا اور وہیں رک گیا کیوں کیا ہوا کیوں پریشان ہو گیا جو معترمہ آئی تھی نا وہ ٹولے نے آئی تھی بھابی کی وہ بیزت ہی کی ہے وہ بیزت ہی کی ہے کہ مت پوچھو اور زارہ کے زارہ کے تو سارے کچھے چٹے کھول دیئے تمہارے بھائی صاحب اور ان کی سابزادی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ سب ان کو کس نے بتا دیا زارہ کی ساس نے اور کس نے پورے خاندان میں بات پھیل چکی ہے اب ایک بات میری تم بھی سن لو زارہ کے معاملے سے دور رہو یہ نہ ہو کہ یہ آگ کہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے ادنان خدا کے باسطے یہ سب باتیں جا کے نیچے نہ بول دی چیے گا بند کر لیں اپنا مو ان کے معاملات ہے سنبھال لیں گے وہ خود ارے یہ بات تو پوری دنیا کہہ رہی ہے میرے مو کھولنے سے کیا ہوگا یہ چنگاری اب دبنے والی نہیں ہے میں نیچے جا رہا ہوں جاؤ جاؤ انفورمیشن نہ کٹی کرو بھائی صاحب اور اس کی صاحب زادی ایرانیا نا یہ ہی بیٹ آت رو ہی آ لوگوں کا کیا ہے ان کی تو عادت ہے دو کیچار کر کے سنانے کی سب ٹھیک ہو جائے گا مت پریشان میں نے کیا کچھ کھا ہے میری بچی کے بارے میں بہتا اور آپ ہی نہیں سکتی اوشہس بھائی بھائی بھجات کریں بھول جائے سب کیسے سامنا کرے گی کیسے سامنا کرے گی میری زارہ ایسے لوگوں کا اللہ بہت بیرا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم نے دیکھا نہیں نا شاستان تم نے دیکھا نہیں وہ کیسے بات کریں گی جانتی ہونا یہ دنیا کیسی ہے جینے نہیں دے گی میری بچی کو یہ عزام جینے نہیں دے گا اس کو کیا کریں گی میرے بچی میں تو آپ تو حوصلہ کریں نا آپ تھی ہمت ہار رہی ہے اگر آپ ہمت ہار گئیں تو زارہ کو کون سنبھالے گا وہ تو مزید تنٹ جائے گی ہمت سے کام نے خدا کے باس سن لیا زارہ نے کی مجھے سن لیا زارہ نے جاتا وہ کیسے سیکھ کیسے سیکھ منظور بھائی ہیں اس کے پاس بس سنبھال لیں گے ساتھ اور بھاوے مجھے پورا ہی اکھین ہے سارہ سنبھال لے گی اپنے آپ کو بہت ہمت مالی ہے وہ بس آپ ہمت سے کام لیں ایسے پریشان نہیں ہوں سی کام نے سلا ہو ایمار لیکن آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں چکے سب ٹھیکو پھیک سب ٹھیکو پھیک ملانی جان کیوں کر رہی ہے ایسا وہ کیوں میری بات پر یقیر نہیں کرتی آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی آپ کا سر چھکا ہوا ہے ایسا ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ابو کیوں میں بچ گئے کیوں نہیں میں دیل کے ساتھ ہوں سیکس انڈر میں بھائے گا کیا ہو گیا بیٹھا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کیوں ایسی باتیں کر لیے ہیں تو کیا کرو ابو کوئی بھی میری بات کا یقیر نہیں کرتا ہے یہ دنیا چاہے کچھ بھی کرتا ہے ہمیں تم پہ یقین ہے تمہیں پتہ ہے کسی کے کردار پر امگی اٹھانا اس دنیا کا آسان ترین نہ مل ہے جب کسی انسان کو کسی کے خلاف کو خامی نہ مل ہے نہ افرت کرنے کا کوئی چھواز نہ مل ہے تو وہ سب سے پہلا بار اس کے کردار پھگاڑتا ہے پرپو میں نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں پھگاڑا کبھی کسی کے بار میں برا نہیں سوچا تو یہ سب میرے سال کیوں ہو رہا ہے میں کیوں آپ لوگوں کے لئے اسمائش بن گئی ہوں وقت ایک سال نہیں رہتا میرے بچے اسمائش ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا ٹھڑ جائے گا سب سب کو لگ رہے ہیں کہ میں بڑی ہوں کوئی کچھ بھی کہتا ہے اسے کہنے دو یار اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے انتہی تمہاری غلطی ہے تو تم صفائی پیش کرو جب غلطی نہیں ہے تو صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے سچائی ایک دن خود سامنے آ جائے گی بیٹا تو بزدر لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ پیش ہے بار ایسے لوگ سے ڈرتے نہیں ہیں بیٹ کے مقابلہ کرتے ہوگا چھے برے حالات تو سب کی زندگی میں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ساری زندگی ضائع کر دی جائے تو کس ہمارا ہوں جو ہوا اسے بھول جائے سر اٹھا کے جیو میرے بچی نہیں شروعات کرو اور یاد رہی میں ہر وقت تمہارے ساتھ کروں شباہ شباہ موسیقی 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 میں بھی کھلی ہوں دیانی کی باری لے نائس زیرا 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 کی باری زیرا کی باری اسلام آباد باروں کو ٹارگٹ بڑا کر کے تم نے دے دیا اب آگے کیا پروگرام ہے وہ ایک دو جگہ اپلائی کیا ہے انشاءاللہ جلدی جواب ہو جائے گی تو میں ایک کام کرے میرے ساتھ راشی صاحب کے بارے جنو ان کا پیٹا بہت برا برزنس پر ہے تو وہ آری جبوں کو ہلپ کرے گا میں اپنے میریٹ پر جواب آسل کرنا چاہتا ہوں کسی کی سفارش پر نہیں سفارش شاہ سپورٹ کی کیا بات ہے ہماری پرانی قرائنٹ ہے بہت آنا جائے رہا ہے تو اس موقع پر ان کی موقع دے دے نہیں چاہیے وہاں سب تو ٹھیک ہے ابو پر میں کسی کی فیور نہیں لنا چاہتا میری ایجوکیشن میرا ایکسپیرنس اب کچھ ٹھیک ہے مجھے کوئی نہ کوئی جواب مل جائے گے ابو آپ لوگ ٹینسن نہ لیں جواب تو بالکل تمہیں مل جائے گی بیٹے انشاءاللہ لیکن جو ابو کا کام ہے کاروبار ہے اب تم ہمارے گلوتے بیٹے ہو اس کے ذمہ داری کون لے گا پر امی میں شاپ کے ساتھ بھی ابو کی ہیلپ کر سکتا ہوں مشکل نہیں ہو جائے گا دونوں کام کرنا امی ہم ٹینسن نہ لے میں کرلوں گا مجھے بس آپ دونوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہماری سپورٹ سارے زندگی کی دوارے ساتھ لے گی مان موسیقی 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 ادلان نے ایک مشفرہ دیا ہے اچھا کیا مجھدارہ کی دوسری شادی کا شہر کیا وہ زینین بیٹھو کیا وہ زینین بیٹھو کیا وہ زینین بیٹھو ہاں کھا دیں ویسے زارہ تم بہت سلفش ہو تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں کہاں پہ کام کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جہاں بھی جوب کر رہے ہو وہ بہت اچھی کمپنی ہوگی اسی لئے تو تم نے وہ جوب ایک سیپ کی ہے ہاں یہ تو ہے آئیے چندر کے روڈ پہ ایک کمپنی ہے زیویر سارے کلائنٹس روکے کے ہیں ویسے تم کہو تو تمہاری بھی سیپ کی فوروڈ کر دوں ہے اور جوب آہ تو اس میں کیا برائی ہے تم بھی تو پوشش کر سکتی ہو جوب نہیں کر سکتی ساتھ کیوں اس سے نہیں ہوں گا تم کبرا کیوں رہی ہو میں ہوں نا وہاں پہ اچھا خیر جب تمہیں مناسب لگے نا مجھے بتا دے رہا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا سی وی بتانے میں اور تم بھی تو کچھ بولو میں کیا بولوں تم لوگ تو اپنی باتیں کہہ رہے ہیں تم بھی اپنی باتیں کرو زینی پہلے اتنی باتیں کرتی تھی اب مجھ سے تم کوئی بات ہی نہیں کرتی پہلے اور اب میں کافی فرق جو آ چکا ہے سنجھ ہی نہیں کچھ نہیں آپ میں سوچ رہی تھی کہ اگزیمز کے بعد ماسٹرز کے لیے اپنائے کرو تو بہت اچھی بات ہے زینی کیوں ساتھ ہاں یہ تو ہے ویسے کسی اس میں ماسٹرز کرو گی کیک رکھا ہوا ہے کافی دیر سے کھا لیں اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو اتنا کافی ہاں ہاں خیر تمہیں تو پتر ہے چکلٹ کے مجھے پر کھون پسند ہے میکنی میکنی تمہیں تو پسند ہے نا اور زارہ کو بھی جب ہنکیو تو زارہ کی دوسری شادی کرنے بس شادی ہاں ہاں دوسری شادی کرنے میں ہرجی کیا ارے بھائی صاحب زارہ پڑی لکھی ہے جوان ہے مل جائے گا کوئی اچھا زبردہ سے رشتہ مل جائے گا منزور صاحب یہ آپ اتنی رات کو یہاں بٹھے کیا کر رہے ہیں سو گئی تھی تمہیں اٹھو گئے یہی سوال اگر میں آپ سے کروں تو آپ کیوں اٹھ کے یہاں آگے بیٹھتے ہیں بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھوں سے نین ہو جل ہو جاتی ہے کیا بات ہے پریشان لگ رہے ہیں مجھے سوچ رہا ہوں مجھے کیا سوچ رہے ہیں بتا ہی تو صحیح پتہ نہیں کہنا مناسب بھی ہے یا نہیں یہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی کو اتنا آسان کرتا ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں اور کبھی اتنا کٹھنگ کر دیتا ہے کہ سوچ جانے جاؤ تو ملشتے ہی چلے جاتے ہیں ملشتے ہیں موسیقی 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 اچھا کیا وہ زارہ کی دوسرے شادی کا اچھا اب وہ زارہ ہلے بٹھا آپ سوئے نہیں آپ نے وہ گسوک باہے کیوں بیٹھے ہیں اس سے میرا دل بھی گمرا رہا تھا بہت میں نے کہا کہ کھلی ہوا میں جا کر بیٹھوں تو ہماری ہمی نے یہاں بھی مجھا ایک ہلے نہیں چھوڑا تم کیوں نہیں سوئی ابھی تک بیٹے سو میں ہم ارے چلو اچھا ہے آؤ بیٹھو اچھا ہے نا مراکولی ہوا میں بیٹھو گی تو سیاد کیلئے بہت اچھا رہتا ہے لوگ وہاں بھی بٹی جلدی وہ بھی جہاں درہیں ہاں بہت اچھا ہے سوپش ادنان کے لئے سے بہت آسانیہ ہیں وہ نیپالی دیوال کا تو پتہ ہے سب کچھ وہی دیکھتا ہے گھر کی اور بھی بہت ساری ذمہتادیاں ہیں بڑے ہمت ہے مجھے سے بڑے کچھ قسمت ہے ہم اللہ نے ہمیں اتنے اچھے اور مخلص لوگ دیئے یہاں دریئے میں تو سر کے رشتے چھوڑ جاتے ہیں یہ تو پھر موگولی بہرے میں نہیں چاہے ہو جائے اس وقت آج ہاں پارٹی ہو جائیں گی ابھی لاتیں سہر لو اب یہ چاہے گا کونس ایسی جرہ اس سے تھوڑا سا سوٹے چند کیا آپ شب شویست ہی رو شب شویست موسیقی 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 کسی فون کرنا ہے؟ کسی کو نہیں چھپا نہیں سکتے ہیں مجھ سے سروت کو ملا رہے تھے نا فون کیا ہوا؟ کال نہیں اٹھیں گے آپ کی اس نے؟ تم سے مکھی پاوی مطلبی تو آپ کی بہن اور اس کے گھر والے ہیں جنہوں نے اپنے وفات کے خاطر خوشیاں کھالی میرے گھر کہا جا رہے ہیں سن نہیں سکتے اپنی بہن کے بارے میں کچھ بھی خیر کون سا نئی بات میری تو جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے میں تو یہی دیکھتی چلی آ رہی ہوں وہ حرام ہیں جو آپ نے کبھی میری کسی بات کو کوئی اہمیت دی ہمیشہ وہی کیا ہے جو میری مرضی کے خلاف دیکھو اگر تمہاری بات میں کسی بھی بات میں ذرا سا وزن ہوتا نا تو میں ضرور سمنا لیکن آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ اتنی ہی ہلکی ہیں جتنا کہ آپ کا ضمیر اللہ کی دی ہوئی تمام خوشیاں تمام نعمتیں آپ وہاں سے لیکن حرام ہے کہ آپ نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہو اور آج جس نیچ پہ ہم لوگ کھرے ہیں نا وہ اسی ناشکری کا نتیجہ ہے واہ احمد صاحب کیا زبردست بات کہیں گے یعنی کہ آپ کو تو سو توپوں کی سلام ہی دینی چاہیئے جادو کی اے سروت اور اس کی بیٹی نے آپ کے اوپر یعنی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے ناشکری ٹھا رہا دی اچھا جی اور وہ جو آپ کی عظیم بہن ہے سروت صاحبہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وہ کیا ہے بس بس فریدہ آگے میں ایک نفس بھی نہیں سرو پہلی تم مجھے میری بہن سے الگ کر چکی ہو اب اور کیا چاہیئے تمہیں اے ارے بخش دو مجھے بخش دو میں نے کہہ کہہ دیا ایسا کمال بات ہے بھئی سارے جہان کا غصہ میرے ہو امی کسی کال تھی؟ واہ جا لکھی تو آپ نے بات نہیں کینز؟ کیا بات کرنی؟ ہو سکتا ہے امی انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہوں آپ سے شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ بزارہ کو باپس اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں اب وہ بھی گیا ہو احساس تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کونسا تعلق واسطہ رہ گیا ہماری گیچ میں؟ زارہ کو امد بتانا یہ بات کہ ماموں کا فون آیا تھا لیکن امی یہ بات چھپانے بھی تو نہیں چاہیے زارہ سے میں کہہ رہی ہوں نا کہ نہیں بتانا تو نہیں بتانا کتنی مشکل سے اس عذیت سے نکلی ہے وہ اب بتا دیں اس کو دوبارہ پھر وہ انہیں سوچوں میں پڑ چاہیے نہیں ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گی اور زارہ بہن کے ساتھ رہا کرو سمجھی؟ کل رات دی پتا نہیں کتنی دیر تک جھاگ رہی تھی بچاری اکیلی بیٹھی رہتی ہوگی تو پتا نہیں کیا کیا سوچیں آتی ہوں گی دماغ احساس کر لو اس کا بہن ہے بیٹے تمہارے موسیقی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں تم میرے ساتھ چلنا پسند کروں گی چلو آ جاؤ چلو وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ میں چاہ رہی تھی رات کو ہم کہیں باہر کھانا کھانے تھے مجھے لگتا تمہارے پاس پیسے بہت ہے لاؤ مجھے دے دو ہے ہے پیسے تمہارے پیسے دے دو مجھے نہیں میرے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہے مجھے یاد ہے ہماری شادی کو پورے پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال؟ ہاں نا پندرہ سال ہو چکے ہیں میں نے سوچا کہ باہر چلتے ہیں کہیں کیک بھی کٹ لیتے ہیں اور کھانا بھی کھا لیتے ہیں یہ رہنے تو اب کسی کو بتانا مت کہ ہماری شادی کو پندرہ سال ہو گئے کیوں نہ کہوں؟ اے بھائی ایسی نظر لگ جاتی ہے نا کہ پندرہ سال ہو گئے شادی کو اچھا چیزے نہیں کہتی لیکن شام کا ہم چلیں گے نا چلکے کیک کٹتی ہے اے کام کرو گھر میں نا اچھا سا سوچی کا ہلوہ بنا میں رات کو واپس آؤں گا تو ہم دولوں ساتھ سیلیبریٹ کریں گے اور ہلوہ کھائیں گے چلو سائی ہے اچھا تھا بنا نا سوچی کا ہلوہ چلو ہے جہاں سوچی کا ہلوہ بنا رہا ہوں